روکا روگا بسماللہ الرحمن الرحیم ایک اچھے نمبر پور ہم پڑھ رہے ہیں تو آئیے یہ آتانی جو ہے یہ وہ نہیں ہے کیا یہ پہلی ربائی نہیں ہے یہ پہلی سلاسی ہے آتا سے لیکن سلاسی مزید بھی ہے پہلی سلاسی مزید پہلی سلاسی مزید بھی ہے یہ ربائی نہیں ہے تو آئیے چوتھا پڑھتے ہیں نمبر پور ارم پڑھو ماشاءاللہ تو اس کا مطلب کیا ہوا اللہ جو اللہ کی ذکر کرے گا اس کے دل کو اتمنان ہوگا اللہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لئے سنو قبردار ہو جاؤ اور یاد رکھو یہ اردو میں ہم بولتے ہیں یہ الفاظ ایسے اس لئے بولے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبزول کیا جائے اللہ سن لو یہ بات یاد رکھو کیا بھی ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ہی تتمئن القلوب دلوں کو اتمنان محسر ہوتا دلوں کو اتمنان ملتا تو اللہ کس کے لئے آتا ہے توجہ اپنی طرف مبزول کرنے کے لئے ہے نا شہباش تو اس آیت کریمہ میں مجھے بتائی آپ کہاں پہ پھیلے ربائی ہیں سر تتمئنو بہت اچھا تتمئنو یہ ربائی مجید فی ہے یا ربائی مجرد سر مجید فی ہے مجید فی ہے ما شاء اللہ تو مجید فی ہے کیونکہ تین باب ہے مجید فی ہے تین باب ہے تو ان تین بابوں میں سے یہ کون سا باب ہے سر یہ فور پلس ٹو ہے فور پلس ٹو کے ٹگری میں آتا ہے بہت اچھا اس میں کیا کیا لگ رہا ہے ایڈ ہو گیا ہے سر ایک تو سٹارٹ میں تا اور پھر حمزہ اور نون پھر سے دیکھو یہ تا جو ہے یہ تا جو آپ نے بتایا یہ کیا ہے اچھا یہ مجھے بتا پہلے یہ پہلے مادی ہے یا پہلے مدارہ سر مادی مدارہ اگر ماضی ہوتا تو لاسٹ پر پیش نہیں ہوتا مدارہ کی خاصت ہے تو یہ مدارہ ہے مدارہ میں یہ علامہ دی مزہرہ ہے تو اس سے پہلے ایک علف ہونا چاہیے اس کا ماضیہ ہے اس میں جو دو حرف ایڈ ہوئے ہیں وہ ایک علف ہے ابتدا میں اور آخر میں ایک لام کلمہ بڑھا دیا گیا یعنی آخر میں اس کا کلمہ نون تھا تو اس نے ایک اور نون بڑھا دیا یہ پہلے میں کل پڑھا جیسے آپ نے اس میں پڑھا تھا دوسرا پہل اشماعزہ اور دوسرا پہل پڑھا تھا آپ نے اتمعن اور تیسرا پڑھا تھا اکشعرہ ٹھیک ہے تو اس میں ان تین پہل میں مجھے لگتا ہے یہ ایک پہل ہے جس کو ہم اردو کشمیری وغیرہ ہر جگہ استعمال کرتے اس کا کم سے کم اس کا مزدر جو ہے اس کو ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں برحال نمبر پانچ دیکھیں وقالا تعالی ہاں پڑھو ہاں پڑھو آپ دیکھ سب پڑھیں آپ آواز نہیں آرہی ہوں اس میں اس میں یہ تو کیونکہ مجھول میں آگیا ہے اس کا اصل معروف معلوم مبنی للمعلوم وہ ہوگا کیا ہوگا تو یہ کونسا پہل ہے پہلے ربائی مجرد یا ربائی مزید مجرد ربائی مجرد ماشاءاللہ تو زہزہ کے معنی کیا ہے ہٹانا ہٹانا یعنی جس کو کہیں گے to move something from its place بالکل جس کو آگ سے ہٹا دیا گیا دور رکھا گیا بچایا گیا و اود کلال جنہ اور جنت میں داخل کیا گیا فکد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا کامیاب تو وہ کامیاب ہو گیا شہباش تو آگے آئیے نمبر سکس پہ پڑھی آپ فرد پڑھو ان کو آواز نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں ان نے کیا رکھا اس کو میوٹ کر کے رکھا شاید شہباش آپ پڑھیں کیا نام ہے ارم پڑھو بیٹا بی حدیث قدسی بی حدیث قدسی قال النبی قال اللہ تعالی یا ابن آدم هم الی امش الی وامش الی وحرول الی رواہو امام احمد امام احمد اس کو امام احمد رحمت اللہ علی نے رواہت کیا ہے شہباش پھر حدیث قدسی حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں جو مذہور تھے ڈاکس صاحب آب بتایا حدیث قدسی جس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوں گے اچھا جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں گے یعنی عام طور حدیث میں حدیث جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وَمَا يَن تِقْعَنِ الْحَوَا آیت جو ہے قرآن پاکی اس کی تشریف میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول جو بھی کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی کہتے تھے کیونکہ تِبِيَانًا لِمَا اُن دِلَا یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کو بیان کرنے کے لئے نازل کیا مگر اللہ کی رسول سے جب فرماتے تھے تو وہ اپنے الفاظ میں فرماتے تھے لیکن حدیثی قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں امت کا متفاقن علیہی میرے خیال سے متفاقن علیہی فیصلہ ہے کہ یہی ہے کہ اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہی ہے اس میں الفاظ بھی تو آپ میں یہ دو آپ دونوں کے لئے فرات اور اِنم کے لئے اس کو ذرا لکھے رکھو اپنے پاس کہ حدیث کی یہ قسم جو ہے اس میں اللہ کی رسول سے فرماتے ہیں پہلے یہ کہ کال اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کال اللہ تعالی اللہ نے فرمایا تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے یابنا آدم وغیرہ وغیرہ تو اس کو حدیثی قدسی بولتے ہیں اس کو لکھے رکھو حدیثی قدسی وہ حدیث ہے جس میں الفاظ بھی کس کے ہیں اللہ کے اور اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا تو پھر اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں برحال تو حدیث کے الفاظ اب یہ ہیں یابنا آدم اے آدم کے بیٹے اے آدم کے بیٹے کم اٹھو علیہ میری طرف یعنی آپ میری طرف اٹھو صرف امشی علیہ میں آنکھ کی طرف چل کر آؤں گا ومشی علیہ تم چل کر آجاؤ میرے پاس اوہر ویل علیہ تو میں دوڑتا ہوا جلدی جلدی چلتا ہوا آنکھ کے پاس آؤں گا آؤں گا سمجھ رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی کہا یہاں پہ کہ یہ مطلب اپنی بندوں سے یہ ہے کہ آپ کوشش تو کرو نا آپ کوشش کرو تو میں آپ کے لیے جو ہے یہ چیزیں آسان کرتا جاؤں گا اب ایک اس کو ہم کشمیری پروورب میں بھی یہ کہتے ہیں کہ سپاک آکھ قدم بپا کے دہ قدم ٹھیک ہے تو اس سے کہا یہ میرے خیال سے اسی شاید ہمارے جن لوگوں نے یہاں جو ہے یہ کشمیری زبان کو رائج کیا اور اس میں کچھ اسلامی اسلامی الیمنٹ لائے ہیں تو میرے خیال سے اسی حدیث سے انہوں نے اس فریز کو بھی لائے اس پروورب کو بھی لائے ہیں تو یہ ہے اس میں بتائیے مجھے آپ کہاں پہ ہے فیل ربعی اوہر ویل اوہر ویل ما شاء اللہ یہ حمزہ جو ہے یہ چونکہ کس کا ہے یہ مدارہ کا ہے ہے نا اوہر ویل اس کا ماضی ہے اصل میں حر والا یوہر ویلو تو اب یہ جذم والا ہے یعنی مجزوم ہے یہ کیوں مجزوم ہے کیا آپ میں تینوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اوہر ویل شہباش مجزوم کیوں ہے وہی میرا سوال ہے یہ مجزوم کیوں ہے یعنی جذم دینے والا اس سے پہلے تو لام 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 شرطیہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ مجزوم کیوں ہو گیا اس کو پڑھا ہے آپ نے یہ کم ہے تو کم سے کیا ہوگا شہباش یاد رکھی یہ قائدہ آپ نے بہت بار پڑھا ہے لیکن میں پھر آج ریپیٹ کر رہا ہوں جب پھیلے مدوئرہ طلب کے جواب میں آ جائے طلب کس کو بولتے ہیں پھیلے آمر پھیل نہیں دو چیزیں ہمیں پھیلے اس نے پاہم آگیا کم کھڑے ہو جاؤ تو اس لئے آگیا امش یہ بھی مجزوم آگیا یا کنسل چونکہ پھیلے ناکس ہے تو یہاں اس کے جواب میں آ گیا تو میں آپ کے پاس دوڑ کر آؤں گا تو جب پھیلے مدوئرہ جواب میں آتا ہے طلب جواب یعنی طلب کے جواب میں تو وہ مجزوم ہوتا یہ آپ نے صرف تین یا چار لیسن پہلے پڑھا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے چلیے سر اب آگے بڑھئے بڑھئے فرد پڑھو نمبر سیون آن ابی عبداللہ سنا بھی آن ابی صلی اللہ علیہ وسلم کال نا پھر سے پڑھو من تمز مزا پھر سے پڑھو نہیں آن ابی ایک ایک ہر پڑھ کر رکو آن ابی عبداللہ آن ابی عبداللہ اب آن کے اوپر بھی زبر ہے کشمیری میں ہم پڑھتے ہیں عبداللہ عبداللہ لیکن ہے یہ عبداللہ تو ابی چونکہ مضاف ہے مضاف علیہ کے نیچے زیر ہوگی تو ہم پڑھیں گے آن ابی عبداللہ کیا پڑھیں گے آن ابی عبداللہ شباش پھر ہے آن ابی عبداللہ آن ابی عبداللہ شباش یہ چونکہ صحبہ کا اس نام ہوتا ہے نا تو بڑے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباش پڑھو آپ مان تمز مزا وستان شراء شراء نی خراجت سراء 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 وستان سراء شباش خراجت خد آیا من انفه وفامه خراجت خراجت شباش شباش کیا ہے خراجت کیا ہے خراجت خراجت شباش تو مانے کیا ہوگا یہ خراجت جو ہے اس کا فائل کون ہے پہلے مجھے آپ بتائیں شباش کون نکلتا ہے خطہ خطہ نکلتے ہیں شباش تو استان سراء مینز کیا سراء ہاں وہ تو ابھی بتائیں گے استان سراء کا مطلب کیا ہے خراجت تو نکلتے ہیں خطایا ہو اس کی گناہ اس کی خطہ من انفی ہی اس کی ناک سے وفمی ہی اور اس کے مح سے کس کے ناک کسی مح سے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا من تمز مز تمز مز میں نے کل بتا دیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کلی کرنا کلی کرنا جس لئے اپنا مح صاف کیا کلی کی وستن سراء وستن سراء وستن سراء ناک میں پانی ڈا کر جار دینا یعنی اچھی طرح ناک کو ساف کرنا جس نے اچھی طرح کلی کی اور اچھی طرح ناک کو ساف کیا خراجت خط آیا ہو تو اس کے گناہ نکلتے ہیں من انفی ہی وفمی ہی اس کے موں سے اور اس کی ناک سے دیکھیں کتنا ہائیجین پہ یہ دیا ہے یہ اس کو مطلب یہ دیا ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مسلمان کو بھئے آپ کو صبح اٹھ کر اچھی طرح موں ساف کرو یہ کرو وہ جیسے ملٹری ڈرل میں سکاتے ہیں بلکہ اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کر کہا گیا کہ نہیں اس کے گناہ اس سے نکلتی ہیں یعنی اس کو بھی مطلب ایک طرح کا ایک رلیجس ڈائمنشن دیا گیا رواہ الامام ال احمد تو اس میں دو فیل آئیسے ہیں جو بلکہ تین ہیں تمازمازا اور دوسرا ہے استنسرا اور تیسرا ہے خارجا تو آپ ان میں سے مجھے بتائیے آپ پھیلی ربائی کون ہے تمازمازا بہت اچھا تمازمازا یہ کس باب سے پھیلے ربائی مجرد یا ربائی مزید فی مزید فی مزید فی کا پہلا باب ہے پھور پلس ون کٹیگری اس میں تا ایڈ ہو گیا ہے بہت اچھا شباش نمبر ایٹ پڑھو درسا پڑھیں اس کو بھی بڑا کرو رواہ ترمیزی و ابن ماجہ و احمد شباش تو ترمیزی جو ہے رواہ ترمیزی رواہ پھیل ہے یہ تینوں اس کے پھائل ہیں انہوں نے رواہت کیا ہے تو امام ترمیزی نے رواہت کیا ہے امام ابن ماجہ نے کیا ہے اور امام احمد نے اس کو رواہت کیا ہے شباش تو چونکہ ہمارے ساتھ جو اور دو ساتھی ہیں تو ان کو چونکہ ابھی علم حدیث کا زیادہ وہ نہیں ہے تو اس لئے ان کو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو بتانے پڑتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے بندے کا توبہ معلوم یو گرگر جو تقبول گرگر گرگرہ جب تک نہ وہ گرگرہ کری تب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے مطلب کیا ہوا یہ تو امپورٹنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کا توبہ قبول کرتا ہے مالم یو گرگر جب تک نہ وہ گرگرہ کرے مطلب گرگرہ انسان کب کرتا ہے جب پانی انسان ہمیں ڈال کر حلق میں ڈالتا ہے تو گرارہ کرتا ہے لیکن یہاں مراد ہے جب انسان کی روح کہاں تک پہنچے گلے تک پہنچ کر اب انسان کے آخری وہ جو ہے ہاں بالکل اس حدیث کا ٹرنسلیشن لکھے آپ اللہ اپنٹر تم ٹرنسلی شکررر میں دیورک bed he is not on his death bed یعنی before the soul of the dying person اس کو explain کر کے لیکن before the soul of the dying person reaches the throat till the last breath till the last breath تعلق معنی ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ جو بندے کو اللہ نے توبہ کرنے کی محلت دی ہے وہ کب تک ہے جب اس کو یہ لگے جب اس کو یہ خیال ہی نہیں ہو کہ اب میری موت آ رہی ہے اگر بندے کو یہ پتہ چلا کہ نہیں اب تو میں نہیں بچوں گا اب اس وقت وہ کہے گا خدا یا میں کرمات تو وہ مات نہیں وہ توبہ جو ہے متبر نہیں ہے یعنی جب بندہ جو ہے death bed پر پہنچ گیا اب اس کو بھی یہ احساس ہوا کہ اب میں مروں گا تو اب اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو وہ توبہ مقبول نہیں ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے توبہ تو اس سے پہلے ہی ہے نا جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہے جب اندازہ ہے کہ میں بچوں گا مجھے نہیں یہ کوئی ہے تو اس وقت انسان توبہ کرے تو وہ ٹھیک ہے جب یہ صورت کی حال پائدہ ہو گئی کہ آپ گرگرہ لگنے لگا تو اب وہ توبہ بھی کرے گا تو کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے براف شباش نمبر نائن لا بأس بالمزمزتي وتبرد لسائن لا بأس بالمزمزتي وتبرد لسائن لا بأس کوئی باتن کوئی باتن بالمزمزتي بالمز مزمزتي مزمزتي شباش مزمزتن مینز موہ میں پانے ڈالنا ہاں کلی کرنا کلی کرنا بھی کہیں گے اور جس کو ہم کہتے ہیں کیا نام ہے ہاں تھوڑا سا وہ ہم گرگرہ بالکل اس کو بھی کہیں گے مزمزتي وتبرد یعنی سائم مینز روزہ دار آپ گرمی کی شدد کی وجہ سے اس کا گلہ خوشک ہو گیا تو اس نے موہ میں پانی ڈال دیا تو تھوڑا سا اس نے یہ کیا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے وہ تبرد اور اگر اس نے یہ تھنڈی محسوس کرنے کے لئے اس نے نہایا دویا تو اس میں بھی کوئی پرابلم روزہ دار کے لئے نہیں نہیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں یعنی اس کی اجازت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے اس کی شباش تو اب آئیے آگے نمبر ٹین پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ بہت ہیں سنگے اس پہ میں اس کو پڑھوں گا کہتے ہیں کہ ایک عربی گرامر کے مطلب نہاوی جو ہے عیسی بن عمر الساقفی تھی جس کا نام عیسی بن عمر الساقفی تھا وہ عربی یعنی نہاو کے بہت بڑے مطلب یہ تھی یتکعرو فی قلام ہی یتکعرو فی قلام ہی یتکعرو فی قلام ہی یتکعرو مینز یا یہ کہ جس کو ہم بولیں گے کلام کی گہرائی میں جانا کلام کی گہرائی میں جانا یا دوسرا معنی جو یہاں مطلب ہے جو یہاں مراد ہے وہ ہے کہ یعنی گلا فارڈ فارڈ کر بولنا وہ گلا فارڈ فارڈ کر بولتا تھا یعنی جس کو ہم کشمیری میں کہیں گے اجیدار ورڈ کر رہا ہم زور استعمال زور بناوا ورڈز یا سنٹینسز کمپلیکس ٹھیک اور مشکل ورڈ کر رہا استعمال کچھ ورڈ سہال ورڈ استعمال کر رہا ٹھیک اب کیا اب مثال دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساکاتا یو من انہیماری ایک دن وہ یو من ایک دن ساکاتا وہ گرا انہیماری اپنے گدے سے یعنی خرس پیٹھ خرس پیٹھ پاکا تو اس پیسے گر گیا خرس پیٹھ پیو پھائشتا لوگ اس پر جمع ہو گئے لوگ اس کے ایرد گیا جمع ہو گئے بونہ پیو بونہ پیو وگیرہ فقال تو اس نے کہا ما لکم کیا گوتو ہے تکاکاتم علی کتاکاتم علی کتاکاتم علی کتاکاتم علی جننت یہ دیکھو کچھ ورڈ اسمہ کردہ تھا ما لکم کیا ہو گئے تمہیں تکاکاتم علی کتاکاتم علی کتاکاتم علی مینز بیر لگانا تویتا شو بیر لگا مجاتا تشکو جمع شو گمیت تکاککککم علی جننت یہ پر تشکو بیر لگا وان تمیس پیٹیمیس آسی باس یہ میس پری جناش انیس کوئیس انسان جنہی شاہر آسان تو آپ جس طرح اس کے ایرد گرد جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح میری ایرد گرد جمع ہو گئے کیا ہو گئے تمہیں مجھ سے دور ہو جاؤ کہ اللہ ہم نے پڑھا ایفران کا ایہران جمع مینز جمع ہو جانا ایفران کا مینز بکھر جانا بکھر جانا چلے دور ہو جاؤ مجھ سے ایفران کا ایو انی مجھ سے دور ہو جاؤ لوگ کس لئے آئے تھی اللہ اس کو یہ دینے کے لئے سہرہ دینے کے لئے تو اس نے یہ بولا لیکن ایسا سنٹینس بولا ایسے الفاظ بولے لوگوں نے کیا کہا فقال الناس تو لوگوں نے کہا دعو ہو اس کو چھوڑ دو فَإِنَّ شَيْطَانَهُ يَتَقَلَّم بِالْهِنْدِيَتِ پس اس کا شیطان ہندی زبان میں بات کر رہا ہے یعنی اس کے پڑھو اسی اس کے لوگ ادھر ادھر جو ہے ایسے الفاظ اس نے احتمال کیے کہ لوگوں کو لگا کہ یہ کونسی زباشہ بول رہا ہے ہندی ہندی باشہ بول رہا ہے یہ دیکھو وہ کئیسی زبان بولتا تھا فَإِنَّ شَيْطَانَهُ يَتَقَلَّم بِالْهِنْدِيَتِ یہ دلیل یہ اور لوگ جس کو کشمیر میں کہہ دیا ہے یہ اور لوگ یہ شپاہ وہ دول پران ٹھیک تو انہیں کہا فَإِنَّ شَيْطَانَهُ يَتَقَلَّم بِالْهِنْدِيَتِ یعنی اس کے سنتین سے لگا کہ یہ بندہ یہ عربی نہیں بول رہا ہے کچھ اور زبان بول رہا تو یہ ناوی کے ایسے ناوی مت بنے آپ تو ہمارے پاس ابھی پانچ سات منٹ ہیں ہم کوشن نبو پھائو شروع کریں گے اس میں ایک امپارٹنٹ چیز آپ سیکھ رہے ہیں ذرا اس کو دیان سے دیکھیں ایک جگہ آپ نے پڑھا جب وہ نیا آدمی جمع ہو گیا تھا یہ کلاس میں آیا تھا تو پرنس استاد نے کہا تھا یہ ہے نئے مراقب مراقب ہونہ ہوا یہ ہوا جو اس بیچ میں ہے یہ کیا ہے ضمیر فصل اس کو بولتے ہیں یہ ضمیر فصل ہے کیا ہے ضمیر فصل ضمیر فصل ضمیر فصل کیا ہوتا ہے و ضمیر الفصل ضمیر فصل ہے ضمیر رفعن یہ پیش والی ایک ضمیر ہوتی ہے یوتا بھی جس کو لایا جاتا ہے سنٹینس میں لیل فصل سپریشن کرنے کے لئے الگ کرنے کے لئے ما ہوا خبر و ما ہوا طابع اس کے درمیان جو خبر ہے اور اس کے درمیان جو طابع ہے خبر اور کس کے درمیان طابع کے درمیان خبر اور طابع کے درمیان اس کو لایا جاتا ہے اب سمجھ رہے ہیں نا خبر کیا ہے خبر تو آپ کو پتہ ہی ہے مبتدہ کی خبر ہے اور تابع کیا ہے تابع آپ جانتے ہیں شباش آپ انشاءاللہ الگ لیکچر میں میں پڑھاؤں گا آپ کو توابع کا بیان تابع جمع توابع تو اس میں پانچ چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ صفت یعنی تابع میں نے جو فالو کرتا ہے اپنے پچھلے قلبے کو دوسرا ہے عطف تیسرا ہے تعقید چوتھا ہے بدل پانچویں ہیں عطف بیان تو ان پانچو کو انشاءاللہ ہم اچھی طرح سے کبھی پڑھیں گے تو یہاں مراد ہے کہ تابع اور خبر کے درمیان وہ فرق ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے لایا جاتا ہے وہ کیا ہے مطلب اس کو ہم آگے دیکھیں گے لیکن پھلال یہ کہتا ہے وَلَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْعَرَابِ اور اعراب کے حوالے سے اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی حازہ مبتدہ المراقب خبر بیچ میں لایا گیا زمیر الفصل ہم لکھیں گے وَلَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْعَرَابِ اور اعراب کے حوالے سے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے پھپی قولینا تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں حازہ ہوا المراقب الجدید المراقب خبر المراقب تو خبر ہے یا وَإِزَا حَذَبْنَا زمیر الفصل اگر ہم ہوا ہٹا دیں گے ہوا کو حضب کریں گے وَقُلْنَا اور ہم یہ کہیں گے حازہ المراقب الجدید یہ ہے نیا مراقب تو یہاں جائز ہے تو پھر یہاں یہ بھی کہیں گے حازہ اس میں اشارہ المراقب جو مشارنے رہے یعنی بدل ہے حازہ کا بدل ہے یعنی یہ کہیں گے ہم دس مراقب دس سپروائزر تو یہ خبر نہیں پھر ہم اس کو کیا مانیں گے حازہ کا بدل مانیں گے کیونکہ ہم نے خبر کے بارے میں جنرلی کیا پڑا ہے خبر نکرا ہوتی ہے خبر کیا ہوتی ہے لیکن خبر یہاں کیا ہے یہاں خبر معرفہ ہے تو جب حازہ یا اس میں اشارہ کے بعد اس طرح خبر معرفہ آئے گی تو کنفیوزن ہو سکتا ہے کہ یہ تو بھئی حازہ جو ہے المراقب تو اس کا مطلب یہ مراقب یہ تو یہاں حازہ کا بدل ہے یہ خبر نہیں ہے جیسے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ نیا مراقب جو ہے یہ بڑا چالاک ہے فرتلا ہے تو خبر کون آگئی ہے خبر تو نشید آگئی اسی طرح اگر ہم یہ کہیں گے حامد کامیاب ہے اگر ہم یہ ہوا آٹا دیں گے تو کلنا حامد کامیاب ہے تو یہاں یہ بھی چائز ہو سکتا ہے کہ حامد کی صفت مانیں گے کیونکہ حامد بھی خاص ہے اور یہ بھی خاص ہے حامد بھی پیش والا ہے یہ بھی پیش والا ہے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے لہٰذا ہم نے کیا لایا بیچ میں ہم نے ضمیر الفصل لایا تو تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ بھئی یہ اناجہ جو ہے یہ صفت نہیں ہے یہ تو خبر ہے یہ کیا ہے یہ خبر ہے اب ضمیر الفصل کی کچھ اور مثالیں دیکھیں قرآن میں آیا ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہم آ گیا بیچ میں اُلَائِكَ مُفْتَدَى مُفْلِحُنْ خَبَد لیکن بیچ میں ہم آ گیا اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْدَر یہاں بیچ میں ہوا آ گیا اگر وہ کہتا ہے اِنَّ شَانِعَكَ الْعَبْدَرُ تو ہمیں لگتا کہ تمہارا تمہارا وہ بدترین تمہارا گرا ہوا دشمن ہی کیا ہے شَانِعَ جو ہے اِنَّا کا اسم ہے اور اللہ اب تو اس کی خبر ہے اسی طرح اُلَائِكَ مُفْتَدَى مُفْلِحُنْ خَبَر ہے نمبر تین هَاجِ هِا السَّيَارَ یہی تو وہ گاڑی ہے یہی وہ گاڑی ہے اگر ہم کہیں گے هَاجِ السَّيَارَ تو اس کا مطلب ہوگا دس کار دس کار اس کے بارے میں معنی کے بارے میں کال ہم انشاءاللہ اس کو میں بتا دوں گا کہ معنی کے حوالے سے کیا یہاں ہو سکتا ہے چونکہ ہمارا ٹائم یہاں کتم ہو گیا تو